ہم ایک بچے کو دیکھتے ہیں جس کا نام کوئن ہے اور وہ اپنی موم کے پاس کنسٹرکشن سائٹ پر آیا تھا جہاں بھر اس کی موم کام کیا کرتی تھی کوئن اپنی موم کو وہ لیٹر دیتا ہے جو اسے سکول سے ملا تھا اس کے بعد ان کے درمیان میں کچھ باتیں ہوتی ہیں اور کوئن کی موم اپنے کوورگر کے ساتھ واپس کام کے لیے چلی جاتی ہیں اب جہاں کوئن کھڑا ہوا تھا وہاں پہ کوئن کی موم کو کوئی برا کہہ رہا تھا کیونکہ کوئن کی موم نے اس آدمی کو ٹاسک دیا تھا کہ وہ ایک ٹنل کے اندر جائے یہاں کوئن اس آدمی سے کہتا ہے کہ ہمیں اپنے ڈر کی وجہ سے کسی کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے اور ساتھ ہی کوئن اس آدمی سے پوچھتا ہے کہ تم ٹنل میں جانے سے ڈرتے ہو کیا یہ بات سن کر اس آدمی کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ کوئن سے کہتا ہے کہ اگر تم اتنے بہادر ہو تو تم چلے جاؤنا اور کوئن بھی اس آدمی سے ٹارچ لے کر اندر چلا جاتا ہے اندر جانے پر کوئن ایک عجیب سی سرفیس کو ٹچ کرتا ہے جیسے وہ کوئی روک ہو لیکن اس سرفیس کو ٹچ کرنے پر کوئن پر تھوڑی سی فائر گرتی ہے اور جیسی ہی کوئن اوپر دیکھتا ہے تو اسے وہاں پر بہت بڑا سار ٹرائگن نظر آتا ہے ٹرائگن کوئن کے فیس پر اپنا سلائیوہ گراتا ہے اور کوئن در کر اس ٹرنل سے باہر بھاگ آتا ہے یہاں کوئن کے فیس پر الرجی ہو گئی تھی اس سلائیوہ کی وجہ سے جو ٹرائگن نے اس کے فیس پر گرائے تھا اور کوئن باہر آ کر اپنی موم کے ساتھ ساتھ یہاں کی سبی لوگوں کو بتاتا ہے کہ اس ٹرنل کے اندر ایک ٹرائگن ہے کوئن کی اس بات پر اس کی موم تو بلیف کر لیتی ہیں پر باقی لوگ بلکل بھی بلیف نہیں کرتے اور وہ لوگ کوئن کی بات نہ مانتے ہوئے اس ٹرنل کے اندر چلے جاتے ہیں اور یہاں پر وہ ٹرائگن اپنے موں سے فائر نکالتے ہوئے ان آدمیوں کو مار دیتا ہے اب وہ فائر ٹرنل سے باہر بھی آنے لگی تھی جہاں پر کوئن اور کوئن کی موم تھے کوئن اپنی موم کو لے کر لیفٹ میں چلا جاتا ہے کیونکہ وہ لیفٹ کی ہیپ سے سمین کی سرفیس پر جانا جاتے تھے پر ڈرائگن اپنے بڑے بڑے ونگ سینی پرو کا یوز کرتے ہوئے اوپر آ جاتا ہے اور اس لیفٹ پر اٹیک کر دیتا ہے جس میں کوئن اور اس کی موم تھے یہاں کوئن تو اس ڈرائگن کے اٹیک سے بچ جاتا ہے پر اس کی موم وہاں پر مر جاتی ہیں مووی میں ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ یہ ٹائم 2010 کا تھا جب یہ ڈرائگن یہاں سے نکلا تھا اور اس انسیننٹ کے بعد پوری دنیا میں جگہ جگہ ایسے ہی ڈرائگن پائے گئے تھے اور ان ڈرائگنز نے دس سالوں کے اندر اندر اس دنیا کو بہت نقصان پہنچایا یہاں تک کہ ہومن پاپولیشن بھی خطرناک حد تک کم ہو گئی تھی پر ڈرائگنز کوشش کے بعد بھی کم نہیں ہوئے تھے مووی میں کافی سالوں کا ٹائم گزر جاتا ہے اور ہم کوئن کو دیکھتے ہیں جو کہ کافی بڑا ہو گیا تھا اور سرپرائزنگلی وہ ابھی تک ان ڈرائگنز کے اٹیک سے بچا ہوا تھا اور اسی کے ساتھ یہاں لندن میں بہت تھوڑے سے ہی لوگ رہ گئے تھے جو زندہ تھے کوئن ان سبھی لوگوں کا چیف تھا ان لوگوں نے زمین کے نیچے ایک چھوٹا سا شہر بنایا ہوا تھا جہاں پر وہ لوگ ڈرائگنز سے چھپ کر رہتے تھے وہ سبھی لوگ یہاں پر مل کر رہتے تھے ڈرائگنز کو مارنے کا پلان کرتے تھے اور یہاں سے باہر وہ تب ہی جاتے تھے جب ان کو فود لینے کے لیے فیلڈز میں جانا ہوتا تھا یا پھر فیلڈ میں کام کرنا ہوتا تھا یہاں کون کو پتا چلتا ہے کہ ان کا ایک ساتھی ایڈی ان کی ڈومین سے باہر جا رہا ہے اور کوئن اس آدمی کو روکتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اس جگہ سے باہر جائے اور ڈرائگنز انہیں مار دیں لیکن ایڈی ہر حال میں یہاں سے باہر جانا چاہتا تھا کیونکہ وہ جب سے اس ڈومین میں آیا تھا اس نے اپنی وائف اور اپنے بیٹے کو کھو دیا تھا کیونکہ یہاں پر فود بہت کم تھی اور وہ یہاں پر اب اپنی باقی فیملی کو نہیں کھونا چاہتا تھا اسی لیے وہ فود لینے کے لیے جا رہا تھا لیکن کوئن اسے سمجھاتا ہے کہ جب تک کراپس تیار نہیں ہو جاتی ہم وہاں سے فود نہیں لاسکتے اور ہمیں تب تک تھوڑے ہی فود پر گزارہ کرنا ہوگا نیکسٹ مورننگ ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈی نے کوئن کی جیپ کی کی چھڑا لی تھی اور وہ کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر بہت ہی خاموشی سے اس ٹرمین سے باہر نکلایا تھا جو ڈومین انہوں نے انڈرگراؤنڈ بنائی ہوئی تھی تاکہ کوئی بھی ڈرائگن ان پر اٹیک نہ کر سکے وہ لوگ ابھی فیلڈ میں پہنچتے ہی ہیں کہ سکیورٹی سسٹم کو پتا چل جاتا ہے کہ یہاں پر کچھ ڈرائگنز آ گئے ہیں اور فیلڈ میں ڈرائگنز کے آنے کی وجہ سے فیلڈ کے ساتھ ساتھ ڈومین میں بھی الام بچنے لگ جاتے ہیں جو کہ اپنے قریب ڈینجر ہونے کو سمبل کرتے تھے کون انڈرائگنز سے لڑنے کے لیے جیسی ہی اپنی ٹیم تیار کر رہا ہوتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اے ڈی اس ڈومین سے باہر چلا گیا ہے کون کو اس بات سے بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا کہ وہ لوگ کون کی پرمیشن کے بغیر یہاں سے باہر چلے گئے ہیں اور کون ان کو بچانا بھی نہیں چاہتا تھا لیکن کیونکہ کون ان کا لیڈر تھا اس لیے کون پر فرض تھا کہ وہ ان لوگوں کی جان بچائے اور وہ اس کام کے لیے اب فیلڈز میں چلا جاتا ہے اور وہ فیلڈز میں جاتے ہی فیلڈ کے چاروں طرف آگ لگا دیتا ہے تاکہ ڈرائگن انہیں نہ دیکھ سکیں حالانکہ یہ کام کرنے سے ان کی جان خطرے میں پڑھ سکتی تھی اور ان کا سال بھر کا سارا فود بھی ختم ہو سکتا تھا فیلڈ کے اندر ایڈی کے ساتھ باقی لوگ جیسے ہی اپنے ایڈ گرد آگ دیکھتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ یہ آگ ڈرائگنز نے لگائی ہے اور یہاں وہ لوگ یہ بات سمجھ گئے تھے کہ اب انہیں کوئی نہیں بچا سکتا لیکن تب ہی وہاں پر کوئن کی انٹری ہوتی ہے جو انہیں بچا کر اپنے ٹرک میں بٹھا دیتا ہے اور کوئن اپنے ٹرک سے انہیں ڈومین میں لے کر جاہی رہا ہوتا ہے کہ تب ہی ایک بچہ مر جاتا ہے ڈومین میں آنے پر کوئن کو بھی اس بچے کے مرنے کا بہت زیادہ افسوس تھا لیکن کیونکہ وہ ایڈی کا پیٹا تھا اور یہ سب غلطی ایڈی کی ہی تھی تو اسے غصہ بھی آ رہا تھا یہ سین یہی پر ختم ہو جاتا ہے اور نیکسٹ مارننگ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کی ڈومین کے پاس کافی ساری جیپ ساکر رکھتی ہیں اور ان میں سے ایک جیپ کے اندر سے اس طافلے کا لیڈر وینزین نکلتا ہے جو یہاں سکیورٹی کارڈز کو کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیڈر سے ملنا ہے اور اسی لیے وہاں پر کوئن کو بلائے جاتا ہے وہ آدمی وینزین کوئن کو بتاتا ہے کہ ہم ڈرائگن ہنٹر ہیں یعنی ہم ڈرائگنز کو مارتے ہیں اور یہی وہ بتاتا ہے کہ لازٹ ٹائم ڈرائگنز کو ہنٹ کرتے ہوئے ہمارے بہت سارے ساتھی مارے گئے ہیں اور ساتھی ہمارے بہت سے ویپنز بھی خراب ہو گئے ہیں وہ آدمی کوئن سے کہتا ہے کہ اسی لیے ہم تمہاری ڈرائگنز میں پناہ لینا چاہتے ہیں تاکہ ہم اپنے ویپنز کو ٹھیک کر کر دوبارہ ڈرائگنز سے لڑنے کے قابل ہو سکیں وہ آدمی اپنی باتوں کا یقین دلوانے کے لیے کوئنز کو ڈرائگنز کا ایک دیت دکھاتا ہے جو کہ اس نے ڈرائگنز کو ہنٹ کرنے کے بعد اس کے موہ سے نکالا تھا یہ سب دیکھ کر کوئنز کو اس کی باتوں پر یقین آجاتا ہے اور وہ انہیں اپنے ڈومین میں رہنے کی اجازت دے دیتا ہے یہیں اس گروپ کے اندر کوئنز کو ایک لڑکی الیکس ملتی ہے جو کہ اس گروپ کی پائلٹ تھی یہاں کوئنز کے لوگ ان لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ تم ڈرائگنز کو کیسے ہنٹ کرتے ہو اور وہ لوگ بتاتے ہیں کہ ہم لوگ ہیلیکاپٹر سے جمپ کر کر ان ڈرائگنز کو ہنٹ کرتے ہیں نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیکیورٹی کارٹس کو لگ رہا تھا یہاں پر دوبارہ ڈرائگنز آ گئے ہیں سیکیورٹی کارٹس ڈومین کے الارم بچا دیتے ہیں اور اس طرح ساری ڈومین کے لوگ الیٹ ہو جاتے ہیں اب یہاں پر کوئن کے لوگوں کے ساتھ ساتھ وہ دوسرے لوگ بھی ڈرائگن کو مارنے کے لیے نکل گئے تھے اس گروپ کے تین لوگ بائیکس کے ذریعے وہاں پر جاتے ہیں جہاں پر ان کو لگتا تھا کہ وہاں ڈرائگنز آئیں گے اور وہ لوگ وہاں پر ایک ریڈار ٹائپ مشین لگا دیتے ہیں وہ ریڈار جیسی مشین تین پارٹس میں تھی اور ان کو یہ مشین ایسی پوزیشن میں لگانی تھی کہ ان کو ملا کر ایک ٹرائینگل بنایا جا سکے اور جب تک وہ مشین صحیح طریقے سے نہیں لگائی جا سکتی تھی تب تک وہ اپنے پلان کو پورا نہیں کر سکتے تھے اور ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ دو بائیکرز تو وہ مشین تھی ایک جگہ پر لگا دیتے ہیں پر یہاں ایک بائیکر یہ کام کرنے سے پہلے ہی گر جاتا ہے اور وہیں پر مر جاتا ہے دوسری طرف اس گروپ کا لیڈر اس تیسرے آدمی سے کونٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور تب ہی اس مرے ہوئے آدمے کے پاس کوئن پہنچتا ہے اور وہ اس مرے ہوئے انسان کی وکی ٹوکی کی ذریعے وینزن سے بات کرتا ہے اور یہاں وینزن اسے انسٹرکشن دیتا ہے کہ اس نے یہ تیسرا ریڈار کیسے اور کہاں لگانا ہے اور وینزن کی انسٹرکشن کی ہیلپ سے وہ ریڈار سے ہی جگہ پر لگا دیتا ہے یہاں اب آسمان میں ہم ایلکس کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے ساتھ ایک آدمی سے کہہ رہی تھی کہ وہ جم کر دے تاکہ وہ ڈرائگن کا چھارا بنے اور باقی لوگ اس ڈرائگن کو اپنے ٹراب میں بند کر سکیں اور وہ لوگ ایسا ہی کرتے ہیں اور ایلکس کی کہنے کے اکورڈنگ اب ایک بندہ ہیلیکاپٹر سے جم کرتا ہے جسے ڈرائگن کھانے ہی والا ہوتا ہے کہ وہ اپنا پیراشوٹ آن کر کے دور چلا جاتا ہے اور باقی دو آدمی اسے اپنے ٹراب میں بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ کام وہ کر بھی لیتے ہیں پر ڈرائگن وہ ٹراب توڑ کر پیچھے کی طرف مورتا ہے اور ان دونوں میں سے ایک آدمی کو کھا لیتا ہے اور یہاں دوسرا آدمی نیچے گرنے کی وجہ سے مر چاہتا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وینزین کیمپیوٹر سے ڈرائگن کو دیکھ رہا تھا اور یہاں وہ کون سے کہتا ہے کہ تم پہاڑی سے نیچے آ جاؤ کیونکہ تمہاری طرف ڈرائگن بڑھ رہا ہے اور مجھے اس ڈرائگن کو مارنا ہے اس آدمی کے کہنے کی مطابق کون واپس آ رہا تھا پر جیسے جیسے کون واپس آ رہا تھا وہ ڈرائگن بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا اور یہاں دوسری گروپ کا لیڈر وینزین اس ڈرائگن کو مار دیتا ہے یہاں کون اور کون کے ساتھ ہی بہت زیادہ خوش تھے کیونکہ انہوں نے ڈرائگن کو مارا تھا لیکن وینزین بلکل بھی خوش نہیں تھا کیونکہ اس نے اپنے ٹیم کے تین میمبرز کو کھو دیا تھا اور یہاں پر اب وینزین کون کو اپنا اصل پین بتاتا ہے وینزین کون کو بتاتا ہے کہ ہماری ریسرچ کے اکارڈنگ اس پوری دنیا میں صرف فیمیل ڈرائگنز ہیں اور یہاں لندن کے اندر صرف ایک میل ڈرائگن ہے اور اگر ہم نے میل ڈرائگن کو مار دیا تو سارے ڈرائگنز مر جائیں گے اور کوئی اور ڈرائگنز بھی پیدا نہیں ہو پائیں گے یہاں وینزین کے کون کو پلان بتانے کا مقصد دیئے تھا کہ وہ اپنے لوگوں کو ہمارے گروپ میں شامل کر دے لیکن کون اس کی بات نہیں مانتا کیونکہ ایسا کرنے سے کون کے گروپ کے لوگ مر سکتے تھے یہاں وینزین کون کا انکار سننے کے بعد خود ہی ان لوگوں کے پاس جاتا ہے اور ان کو یہ بات کہتے ہوئے سمجھاتا ہے کہ اگر ہم نے ان ڈرائگنز کو مار دیا تو ہم دوبارہ ازادی سے اس کھلے آسمان کے نیچے زندگی گزار سکیں گے ہمیں کسی سے ڈر کر اس طرح چھپ کر زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور جیسے ہی کون کو یہ بات پتا چلتی ہے کہ وینزین اس کے لوگوں کو بھڑکا رہا ہے تو کون کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور ان دونوں کے درمیان میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور اس لڑائی میں کیونکہ وینزین کون سے زیادہ طاقتور تھا اسی لیے وہ کون کو بہت زیادہ مارتا ہے جس کی وجہ سے اب وہ بہت زیادہ زخمی ہو گیا تھا یہاں وینزین کی ساتھی ایلکس کو کون کے لیے برا لگ رہا تھا اسی لیے وہ کون کو اس کی باڈی پر لگانے کے لیے میڈیسن دیتی ہے اب نیکسٹ اور مووی کے مین سین میں ہمیں دکھایا جا رہا ہے کہ آخر ان کی ڈومین میں وہ میل ڈرائگن آ ہی دیا تھا لیکن اس سے پہلے کہ وہ لوگ اس ڈرائگن کو مارتے وہ ڈرائگن ان کی ڈومین کو ہی آگ لگا دیتا ہے جس کی وجہ سے ہر طرف کیوس ہو جاتا ہے کون اور وینزین یہاں پر بچوں کو بچاتے ہیں اور کون کے ساتھ ساتھ یہاں پر وینزین کے بھی بہت سے ساتھی مارے جاتے ہیں یہاں وینزین کی غلطی اور جلدی کی وجہ سے بہت سے آدمی مارے گئے تھے اسی لیے وہ کون سے سوری کہتا ہے اور یہی پر کون بھی سب لوگوں کی پروٹیکشن چاہتا تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اب وہ جائن ڈرائگن یہاں پر دوبارہ آئے اسی لیے کون بھی وینزین کی بات مان لیتا ہے اور وہ سب لوگ مل کر اس ڈرائگن سے لڑنے کا ڈیسائٹ کرتے ہیں کون اب اپنی ڈومین اپنے ایک خاص آدمی کے حوالے کر دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اس ڈومین اور یہاں کے لوگوں کی پروٹیکشن اب تمہارے ذمہ ہیں اور خود وہ وینزین کے ساتھ ڈرائگنز کو مارنے کے لیے چلا جاتا ہے جہاں لندن کے میٹ میں پہنچنے پر وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بہت سارے ڈرائگنز ہیں اور وہ ڈرائگنز ایک دوسرے کو ہی مار کر کھا رہے ہیں وہ لوگ یہی سب دیکھ رہے تھے کہ اتنے میں ہی وہاں پر میل ڈرائگن کی انٹری ہوتی ہے جس کو دیکھ کر سارے چھوٹے ڈرائگنز ڈر جاتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں اور یہ بات کون اور وینزین کے لیے کافی اچھی تھی کیونکہ ان کو اپنی ان چھوٹے چھوٹے ڈرائگنز کو مارنے میں انرجی ویسٹ نہیں کرنی پڑی تھی اور اب ان کا صرف ایک ہی ٹارگٹ تھا کہ وہ اس میل ڈرائگن کو ماریں پر یہاں مشکل یہ تھی کہ وہ اس ڈرائگن کے پاس کیسے پہنچیں گے یا اس ڈرائگن کو اپنے تک اٹریکٹ کیسے کریں گے اور یہ مشکل ان کی کوئن آسان کر دیتا ہے کیونکہ اسے لندن کا بہت اچھے سے پتا تھا کوئن وینزین کو ایک ٹاور پر لے کر جاتا ہے اور خود مہاں سے نیچے آ جاتا ہے یہاں پر ایلیکس ڈرائگن کے ٹراب کے طور پر کام کرتے ہے اور اس کے سامنے جمپ کر دیتی ہے وہ ڈرائگن جیسے ہی ایلیکس کو کھانے کے لیے مو کھولتا ہے تو وینزین اس کے مو میں بوم ڈال دیتا ہے لیکن وہ بوم پروپرلی اس کے مو کے اندر نہیں جا پاتا جس سے اس ڈرائگن کو اور تو کچھ نہیں ہوتا بلکہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ یہاں سے وینزین پر اٹیک کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے لیکن وینزین اسے دیکھ کر گھپ راتا نہیں ہے بلکہ بہت ہی بہادری سے اپنی ایکس لے کر اس ڈرائگن کے اوپر جمپ کرتا ہے پر انفرچنیٹلی وہ ڈرائگن کو مار نہیں پاتا بلکہ ڈرائگن ہی اسے کھا لیتا ہے اب ڈرائگن کی نظر کوئن پر پڑھتی ہے اور وہ اسے کھانے کے لیے آگے بڑھتا ہے اور یہاں کوئن اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اس کے مو کے اندر فائنلی بم بلاسٹ کر دیتا ہے جس سے اس طرح وہ ڈرائگن وہی پر مر جاتا ہے اور یہی سے سین کٹھ ہوتا ہے اور ہمیں کچھ ماں بعد کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں اب لندن میں ایک بھی ڈرائگن نہیں رہا تھا اور وہ لوگ سیف لی اس کھلے آسمان کے نیچے زندگی گزار رہے تھے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس دن بعد جانے والے ایلکس اور کوئن ایک ساتھ تھے اور انہی کو دکھاتے ہوئے یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے موسیقی